بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل اور آج ہم آئے ہیں میڈیا ٹاؤن اسلامباد میں میڈیا ٹاؤن کا یہ بلوگ سی ہے اور گھر کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں ہم بارہ مرلا بارہ مرلا برینڈ نیو ہاؤس اویلیبل ہے فور سیل کے لیے مارکیٹ میں یہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے کیش پہ یہ گھر اویلیبل ہے گھر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہوا ہے برین تک لازمی دیکھے گا ایک تو اس گھر کے جو فیچرز ہیں وہ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا گھر کی جو پرائز ہے وہ اس ویڈیو میں شیئر ہوگی اور فردر انٹیریر ڈیزائن اور انٹیریر ڈیزائن کے حوالے سے آپ ڈیزائن دیکھ سکیں گے اگر فیوچر میں اپنا گھر کنسٹرک کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سٹریٹ آورویو سے وائیڈ سٹریٹ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں میڈیا ٹاؤن اسلامباد کا بلوگ اور گھر کی جو ڈیمنشن بن رہی ہے وہ فورٹی بائی سیونٹی ہے چالیس ستر جو ہے وہ اس گھر کی ڈیمنشنز ہیں فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈر شیٹ کا استعمال اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ساتھ میں ونڈو لگائی گئی ہیں اس کے بعد یہ کار ریمپ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ ٹاف ٹائل کا استعمال کیا گیا اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو گرین ایریا ہے پانی بجلی گیس کا کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے اس گھر کی جو گیس ہے وہ اپلائیڈ ہے انشاءاللہ ایس سون ایس پوسیبل جو ہے وہ انسٹال کر دی جائے گی گھر کا مین گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ گھر کا فرنٹ الیویشن جی اندر انٹر ہوتے ہیں پورچ میں تو پورچ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں فلورنگ جو ہے وہ نیچے ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے اس سائٹ پہ جو ہے وہ گیلری ہے ٹو سائٹ گیلری ہوتی ہے لیفٹ سائٹ پہ بیک سائٹ اور لیفٹ سائٹ اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ چھوٹا سا گیلری ہے ریا ہوتا ہے ایکس ایکس کی ہم اگر بات کریں تو یہ درائنگ روم کی انٹرس ہے اپر پورشن کی اور گراؤنڈ فور کی یہی سے انٹرس ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ پورچ کا سیلنگ ڈیزائن ہے گاڑیوں کی پارکنگ کی بات کریں تو ایزیلی جو ہے وہ تین گاڑی ہیں اس میں اٹھا ٹائم پارک ہو سکتی ہیں گیلری کی طرف ہم چلتے ہیں میں گیلری آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں گیلری کی جو یہ آپ والز ہیں فرنٹ والی آپ والز دیکھ سکتے ہیں یہ اس پہ تمام جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وال پہ فلورنگ نیچے وہ ہی اسی کلر اور اسی ڈیزائن کی ہے جو پورچ میں ہے یہ پانی کے اور الیکٹر سٹی کے پوائنٹ دیئے گئے یہاں پہ لانڈری کے لیے آپ جو ہے نا مشین وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں واپس چلتے ہیں پورچ کی طرف جی پورچ میں ہم واپس آ چکے ہیں اور میں آپ کو یہ میں آپ کو ایکسس بتا سکا یہ اپر پورشن کے لیے انٹرنس ہے اور یہ والی جو انٹرنس ہے یہ گراؤنڈ فلور کے لیے اور یہ والی جو ہے ڈرائنگ روم کے لیے ٹھیک ہے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وال ڈیزائن کی گئی ہے وال پیپر اور گلوپ کے ساتھ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ اور نیچے جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹ ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لونج کے ساتھ پارٹیشن کی گئی ہے ووڈ پلس گلاس کی اور اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈور آپ ڈیزائن ایک تو آپ کو دیکھنے کو مر رہا ہے سامنے وینڈو ہے وینڈو کے ساتھ جو ہے وہ سکیورٹیک ریلز لگائی گئی ہیں سیلنگ کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے لائٹس واپس چلتا ہوں میں پورچ کی طرف اور مین انٹرس سے انٹر ہوں گا یہ انٹرس ویو یہ فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کی ہے کیونکہ یہ لابی ہے اس ایریے کو آپ سیپرٹ کر کے یہاں سے اور اپر پورشن کا جو ہے وہ پورشن الیدہ ہو جائے گا اسے آپ رنٹ آؤٹ کرنا چاہے تو رنٹ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے پہلے ہم وزٹ کریں گے گرونڈ فور کا اس سائٹ پہ بھی میں آپ کو دکھا دوں وال ڈیزائن کی گئی ہے جی انٹر ہوتے ہیں تو سامنے ہمارے سامنے جو ہے وہ لاؤنچ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤنچ میں وال پیپر پلس وال گلوپس اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں آشاءاللہ سے خوبصورت ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کے اندر لائٹس تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کی میڈیا وال ہو گئی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تھری بیٹرومز ہیں اور اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں ٹی وی لاؤنچ کے اوپس ہٹ تو یہ کچن ہے اس گھر میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو کچن ہے وہ کلوز ہے اوپن کچن نہیں ہے فلورنگ جو ہے وہ نیچے کمپریٹ ٹائل کی ہوئی ہے اور جو اس میں وڈ کا کام ہے وہ یوی شیٹ کی ڈیزائن کردہ ہے اس کی کبرز سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو سامنے آپ کو دروازہ دیکھ رہے ہیں وہ گیلدی کی طرف ایکزیٹ ہو رہا ہے جس کا میں آپ کو آریڈی وزٹ کروا چکا ہوں یہ کراکری کے لیے سپیس آٹومیٹک جو ہے وہ اس کی لائٹ ہے اگر ہم اسے کلوز کریں گے تو آٹومیٹک جو اس کی لائٹ ہے وہ آف ہو جے گی نیچے آپ دیکھیں اس کی کبرز برنر جو ہے وہ اس میں انسٹال کیا گیا ہے اس سائٹ پہ جو ہے وینڈو اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں گھر آس فرین اوپر کی کیبنٹس میں آپ کو دکھا دوں جی یہ ہو گیا جی کلوز کچن بہت زیادہ لوگوں کی رکارمنٹ ہوتی ہے کہ اوپر بڑے گھر میں جو ہے وہ اوپن کچھ نہ ہو تو یہ آپ کے لیے ایک بیسٹ اپورچونٹی ہے اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں اور ریزیڈیشن پرپس کے لیے میٹیے ٹاؤن کا جو بلوگ سی ہے بہت ہی پور سکون ایریا ہے رہنے کے لحاظ سے انٹر ہو چکے ہیں ہم بیڈروم فرس میں اس بیڈروم کو جو ہے وہ ایز آپ گیس بیڈروم کے طور پر بھی کنشیڈر کر سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سامنے وینڈو ہے اور نیچے فلوری جو ہے وہ ٹائل کی ہے یہ اس کا واشنوم ہے اور اس بیڈروم کی کپرز خوبصورت ڈیزائن کپرز کا اور اٹیچ واشنوم اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو ہے وہ اپ ڈیٹ اور اپ ڈیٹ اسیسریز جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئے اس کا بیڈروم فرسٹ ہم موو ہوتے ہیں آپ سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیلنگ ڈیزائن فلورنگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک اور اس سائٹ پر ہم دیکھیں تو یہ کپرز یہ وال ڈیزائن کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرپس کے لئے ڈیزائن کی ہے کہ اس وال کو میڈیا وال بھی بنا سکتے ہیں ڈیٹ اور ڈیٹ اور ڈیڈ بھی یہاں پر ایسیلی انسٹال کر سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہے بیڈروم میں بھی ڈیٹ اور ڈیٹ کی ایکسیس چاہتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ اٹیج وارشنوں میں اس سیکنڈ بیڈروم کا جی ورسی ہو گئے اس کا سیکنڈ بیٹروم اور لاس میں ہم چلتے ہیں تھرڈ بیٹروم گراؤنڈ فلور کی جو اکومنڈیشن آپ نے چیک کر لی تھری بیٹروم کی تھری بیٹروم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں واشروم ہے اور یہ اس کی قبر سے اس پیڈروم کی اور آس میں اس کا واشروم ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ہو گئے تھرڈ بیٹروم اسی کے ساتھ گراؤنڈ فلور کا ویزٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تھری بیٹروم، ڈرائنگ روم، لاؤنچ، کچن کے ساتھ اس کا جو ویزٹ ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں پرپورشن کی طرف جی یہ پرپورشن اس کا آگے سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ کمپلیٹ ماربل کا استعمال ہوا ہوئے اور لیٹھ سائیڈ پہ گریلز جو ہیں وہ سٹیلن سٹیلز کی ہیں یہاں پہ اب ہم آگے دیکھیں سٹیرز کے نیچے تو سٹور روم چھوٹا سا ایزا سٹور کے تپس پہ آپ اسی یوز کر سکتے ہیں سمان آر ایڈیز میں پڑھا ہوگا جی اب چلتے ہیں اوپر اور چیک کرتے ہیں آپ پرپورشن کی اکاموڈیشن جی ورس اس گھر کی جو ڈائمینشن ہے وہ میں آر ایڈی آپ کو بتا چکا ہوں 40x70 40x70 standard size میڈیا ڈاؤن اسلامباد جو جسے آلموس 12 مرلے بولا جاتا ہے جی اوپر آتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی لابی سامنے جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کا لاؤنچ ہے اور میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے ٹیرس ہے ہم پہلے باہر کا وزیٹ کریں گے پارک فیس کی ہاؤس ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کمپلیٹ جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور ایکسٹیریئر پہ راک وال کا استعمال جو میں آر ایڈی آپ کو بتا چکا ہوں گھر کے سامنے کا اوبرویو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پارک پارک فیس یہ ہاؤس ہے جی ورس یہ ہو گیا اس کا فرنٹ سائٹ اس سائٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے پوائنٹس لاؤنڈری کے لئے اور یہ گیلری ہے ٹو سائٹ بیک سائٹ پہ ٹچ کر رہی ہے یہ جا کے جی ورس یہ ہے جی ورس یہ میں نے آپ کو بتایا ہے لابی کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ٹائل کا استعمال ہوا ہوئے اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن ہے اور یہ سٹیرز جو ہیں اوپر جا رہی ہیں پہلے ہم وزٹ کریں گے اپر پوشن کے ڈرائنگ روم کا سیم ڈیزائن ہے جو فلورنگ جو ہے وہ نیچے گراؤنڈ فلور میں ڈرائنگ روم میں ہوئی ہے وہی فلورنگ اپر پوشن کے ڈرائنگ روم میں ہے اور جو سائز جو ہے ونڈو کا گراؤنڈ پہ ہے وہی اپر پوشن میں ہے یہ پاوڈر روم بنا لے اسے آدھیں اوپر جو ہے وہ اپر پوشن پہ جو ہے وہ فور واش رومز ہے یہ ہو گیا اس کا ڈرائنگ روم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن گراؤنڈ فلور کی طرح گلاس پلس بوڈ کی لاؤنڈ کے ساتھ جی مین انٹرنس لیفٹ سائٹ پہ جو ہے یہ کچن کلوز کچن ہو گیا سامنے جو ہے وہ تھری بیڈرومز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤنڈ سیلنگ ڈیزائن اس سائٹ پہ دیکھیں تو ہم وال پہ وال پیپر ہے یونیک سٹائل میں اور وال پہ گلوب لگائے گئے ہیں خوبصورتی کے لیے اور یہ میڈیا وال جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ فلور کی طرح گراؤنڈ فلور سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کی ہے یہی فلورنگ سیم بیڈرومز میں بھی ہے سامنے گلوز کچن ہے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن فین کے ساتھ اور فلورنگ نیچے جو ہے وہ ٹائل کی ہے جی کچن سے ہم بائر آگے ہیں بیڈرومز کی طرف آپ موو ہوتے ہیں جی ویورس یہ اس کا ہو گیا بیڈروم فرسٹ تھری بیڈروم جو ہیں وہ اپر پوشن پہ ہیں اور تھری ہی گراؤنڈ پہ ہیں کبڑڑز اور اٹیچ واشنو یہ ویورس سوپر سیلنگ ڈیزائن جی یہ ہو گیا جب بیڈروم فرسٹ اور ہم چلتے ہیں ہم سیکنڈ بیڈروم کی طرف فلور پلینٹ ہے وہ سیم ہے آلماس گراؤنڈ فلور کی طرف آلماس گراؤنڈ بیڈروم جی ویورس یہ ہو گیا اس کا سیکنڈ بیڈروم اور لاس میں جو ہے وہ تھرڈ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم آلماس گراؤنڈ بیڈروم آلماس گراؤنڈ بیڈروم جو ہے وہ فیصل کی ہی اس میں انسٹال کی گئی ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن ویڈو سکیورٹی گریز کے ساتھ جی ویورس یہ ہو گیا اپر پوشن گر آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے خوبصورت بنا ہوا ہے ہر چیز جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ڈیزائن کی گئی ہے فینشنگ اس کی آپ نے دیکھی بلکل کسی قسم کا جو ہے وہ اس میں فرق نہیں ہے پرائز کی اگر ہم اس کی بات کریں تو تین کروڑ دس لاکھ جو ہے وہ اس کی آسکنگ پرائز ہے 3.10 لیک فردر انفرمیشن کے لیے جو ہے وہ ہمارا سیل نمبر اویلیبل ہے ڈسکرپشن میں اس پہ بھی آپ کانٹیک کر سکتے ہیں چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ ہوئی ہوئی ہے چپس کی کمپلیٹ پالش کے ساتھ لانڈری کے لیے بھی جگہ ہے ٹینکی اس کی کنکریٹ کی ہے اور والز پہ کمپلیٹ جو ہے وہ گرافی کا استعمال کیا گیا ہے یہ سیرونٹ کوارٹر ہے ساد میں جو ہے وہ اس کی اٹیچ واشلوم ہے اندر ہی فرنٹ سائٹ سے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سٹریٹ آورویو پلس پارک فیس آؤ سے تو پارک آورویو جی ویورس اس گھر کا جو ہے وہ وزٹ کمپلیٹ ہوتا ہے ایک دفعہ میں ڈیٹیل آپ کو دوبارہ اس کی ریپیٹ کر دیتا ہوں پارک فیس کی ہاؤس ہے بارہ مرلا فورٹی بائی سیمٹی جو ہے وہ اس کی ڈیمنشن اور اس کے علاوہ جو ہے گھر کی پرائز آر ایڈی میں بتا چکا ہوں آپ کو اور تھری بیڈرومز گراؤنڈ پہ ہیں تھری بیڈرومز ہی اپپر پوشن پہ ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ڈیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ